بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وما رسلناکا اللہ رحمتا لیلعالمین، بعد اس خدا مزرگتوئی کس سا مختصر عادرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا محضبان عزر اکبال صحابری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص بھی خواب دیکھتا ہے اس کی شادی کے جلد سبب پیدا ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے کچھ فیڈبیکس کے بعد کچھ ویڈس اپ کے میسیجز کے بعد ہمیں کچھ پیغامات ایسے محصول ہوئے کہ جلد شادی کے شبب کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتائیں کوئی ایسی دعا بتائیں جو کہ جو لوگ پریشان ہیں بالخصوص والدین جو پریشان ہیں جب وہ شخص خود ذاتی طور پر پریشان ہے اور کوئی بھی شبب پیدا ہو نہیں رہا اور کوئی بھی اچھا رشتہ ان کا مؤثر نہیں آ رہا تو اس کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے لیکن اسے پہلے اگر ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایک اچھی معاشی اور معاشرتی فلاح کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے نظرہ مطلب جو شخص بھی کوئی ایک وقت مقرر کر لے اس وقت مقررہ میں اپنے رب کے حضور قرآن کو کھولتے ہوئے میں درزل سورہ بتاتا ہوں ان دو سورت کو دو سورہ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھتا ہے اور مسلسل المتواتر پڑھتا رہتا ہے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا یہ عمل اکیس دن لگتار کرنے والا ہے اگر کوئی شخص اکیس دن لگتار اس دعا کو مسلسل اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے تو یقیناً اللہ تعالی اس کے لیے جلد کوئی اچھے رشتے کا سبب پیدا فرما دے گا اور نیک دلی کے ساتھ پڑھیں گے اس کے ساتھ درود ابراہیمی کو اگر ایڈ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی سبب کے ساتھ ایک اچھا رشتہ آپ کو عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں تو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سپریڈ فارم سے شبیح کے لیے جو ہمیں ایک خاصے کے طور پر مل رہا ہے ہمارے چینل کا مکشر یہی ہے کہ جو کہ ہمیں صوفیاء کی بارگاہ سے خاصے کے طور پر مل رہا ہے ہم انہیں لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ یہ جو بھی جتنی بھی فلا ہو سکے لوگوں کی جتنا بھی لوگ اس سے اولیاء کا جو فیض ہے جو فیضان ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے اور ہم ان لوگوں تک پہنچا سکیں ناظرین محترم جو شخص بھی سورة طاہا کو ایک بار اور سورة الرحمن کو ایک بار ایک وقت مقرر کرتے ہوئے مسلسل اولاخی درودِ ابراہیمی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک اضافی تصمی درودِ ابراہیمی کی پڑھتے ہوئے اکیس دن لگاتار مسلسل عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تواب بدشے ختم کر دیتا ہے اور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس کے لئے کوئی بہترین رشتے کا سبب پیدا کر دے گا انشاءاللہ یقیناً یہ وہ مسئلے اور مسائل حل ہو جائیں گے اس سے لوگ پریشان ہیں ہم مبید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اجازت دیئے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ